السلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل بھائی اب تو شورٹس بھی مونیٹائز ہو رہے ہیں اور جب سے شورٹس کی مونیٹائزیشن کو انیبل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے یوٹیوبرز ایک سوال کرتے ہیں کہ یار تنویر بھائی اگر ہم شورٹس کے اندر میوزک کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہمارا شورٹس والا چینل مونیٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بھی شورٹس کو لے کر کافی سارے قویسٹنز آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر شورٹس کو لے کر آپ کے مائن میں جتنے بھی قویسٹنز ہیں انشاءاللہ سارے میں کلیر کرنے والا ہوں لیکن شورٹس کی طرف آنے سے پہلے ایک بڑی امپورٹن بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کے اندر میرے علاوہ بھی بہت سارے ٹیک یوٹیوبرز ہیں جو آپ کو یوٹیوب ٹیچ کرتے ہیں اب میں کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہنے والا ہوں لیکن آپ میں سے کچھ یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں کہ ان کے چینل پر جاتے ہیں ان کی جو ٹرکس والی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں اور اگر آپ کے چینل کی اوپر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے چینل واپس demonیز ہو جاتا ہے یا monیتائز ہوتا ہی نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے اُس کے بعد مسئلہ بننے کے بعد آپ میری ویڈیوز کی نیچے آکر کمنٹس کرتے ہیں کہ تنویر بھائی میں نے آپ کو پچاس کمنٹ کر دی ہے میں نے سو کمنٹ کر دی ہے بھائی آپ نے احسان کی ہے مجھے کمنٹ کر کے آپ نے پچاس کمنٹس کی ہیں یا سو کمیرز کی ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ کے علاوہ باقی لوگ کتنے کمیرز کرنے ہیں اور میں ایک بندہ ہوں یار بوتل سے نکلا ہوا کوئی جن یا بوت تو نہیں ہوں کہ سب کے کمیرز کا میں ریپلائی کروں اور دوسری بات ہے کہ آپ نے جس بندے کو فالو کیا ہے جس کی ٹرکس کو آپ نے فالو کیا ہے آپ اس سے وہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں آپ فالو کر رہے ہیں ان یوٹیوبرز کو تو جب آپ کے چینل کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو مسئلہ بھی جا کر ان سے پوچھیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں اس کی مثال تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے ایک مولانا صاحب نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی اب اس کی بات کو لے کر آپ باقی علماء کے پاس جا رہے ہیں کہ یار دیکھو فلاں مولوی نے یہ بات کر دی اب وہ آپ کو یہی بولے گی ہم نے تو نہیں کیا جس مولوی نے کیا آپ اس سے جا کر پوچھیں وہ اپنی بات کا ذمہ دار ہے تو بلکل ایسے ہی بھائی دیکھیں میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں جو چیزیں میں آپ کو سیکھاتا ہوں میں صرف ان کا ذمہ دار ہوں باقی پاکستانی ٹیک یوٹیوبر یا انڈین ٹیک یوٹیوبر یا دنیا جہاں کے باقی جو ٹیک یوٹیوبرز ہیں ان کی باتوں کا ان کی ٹرکس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اگزمپل کے طور پر میں نام لے لیتا ہوں شفیق بھائی میرے بہت قریبی دوست نے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے وہ ذمہ دار ہیں باقی بھی جتنے بھی ٹیک یوٹیوبرز ہیں ہر بندہ اپنی بات اپنے ٹپس اپنے ٹرکس کا ذمہ دار خود ہے میں کسی کی باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں اور کوئی میری باتوں کا ذمہ دار نہیں ہے تو یہاں تک بات کلیرلی سمجھ میں آگئی ہے نا بھائی کہ جن کو فالو کرتے ہیں جن کی ٹرکس پر عمل کرتے ہیں مسئلہ آنے پر ان سے پوچھیں مجھ سے نہ پوچھیں مجھ سے صرف وہ لوگ سوال کر سکتے ہیں جو میری بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جب میں ان کے چینلز کا وزر کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون بندہ مجھے فالو کر رہے اور کون باقی لوگوں کو فالو کر رہے اگر آپ اپنے چینل کے اوپر کام ہی غلط کر رہے تو میں آپ کی ہیلپ کیوں کروں گا بھائی سیدھی سی بات ہے میں جن چیزوں سے منع کرتا ہوں اگر آپ وہی کام کرتے ہیں تو pockets میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گا اب آتے ہیں جی شورٹز کی طرف دیکھیں بھائی شورٹز کے بارے میں سب سے پہلا quesion کہ کیا ترمیر بھائی شورٹز کی اوپر copyright claim آ سکتا ہے 100% آ سکتا ہے شورٹز کی اوپر 100% copyright claim آ سکتا ہے question no.2 کیا شورٹز کی اوپر copyright strike آ سکتی ہے تو 100% copyright strike آ سکتی ہے question no.3 کیا شورٹز کی اوپر community guideline کی strike آ سکتی ہے تو 100% آ سکتی ہے اس کے بعد question no.4 کہ اگر شورٹس کے اوپر تین کوپیریڈٹ سٹائکس آ جاتی ہیں یا پھر تین کمیوٹی گائیڈلائنگ کی سٹائکس آ جاتی ہیں تو کیا شورٹس والا چینل بھی ڈیلیٹ کیا جائے گا تو ہندر پرسنڈ ڈیلیٹ کیا جائے گا اس کے بعد اگلا کہ کیا شورٹس کے اوپر ایڈوٹائزر فرینڈلی گائیڈلائنز لاغو ہوتی ہیں تو جی بھائی ہندر پرسنڈ لاغو ہوتی ہیں مونیٹائزیشن کے جتنی پولیسیز ہے جو آپ کی لانگ ویڈیوز کی اوپر لاغو ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے شورٹس کی اوپر بھی لاغو ہوتی ہیں اب آپ کے مائنڈ میں ایک قویسٹن آئے گا کہ یار تنویر بھئی کیا شورٹس بناتے ہوئے جو یوٹیوب ہمیں فری میوزک دے رہے جو ریالیٹی فری میوزک دے رہے کیا اس کو استعمال کر کے ہم اپنے شورٹس والے چینل کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے یس لیکن یہ جواب یس یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے اب چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے مجھے پتہ ہے کہ یوٹیوبرز نے اسی بات کو سمجھنا ہے دیکھیں اگر تو آپ اپنے چینل کے اوپر لانگ ویڈیوز بناتے ہیں جو لوگ پہلے سے لانگ ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب نے آڈیو لائبریری کے نام سے الگ سے ایک پیج بنایا ہوا ہے یوٹیوب کے اندر ہی ایک پیج ہے اس کے اوپر ہمیں رویالیٹی فری میوزک مل جاتا ہے یوٹیوب کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی لانگ ویڈیوز کے اندر یوٹیوب آڈیو لائبریری کا میوزک استعمال کر سکتے ہیں اب یوٹیوب آڈیو لائبریری پر دو طرح کا میوزک پڑھا ہوئے ایٹریبیشن ریکوائیڈ اور ایٹریبیشن نوٹ ریکوائیڈ دونوں طرح کا میوزک یوٹیوب آڈیو لائبریری پر پڑھا ہوئے جو آپ اپنی لانگ ویڈیوز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی میوزک ایک بندہ اپنی لانگ ویڈیوز میں استعمال کر رہا ہے اس کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے لیکن دوسرا بندہ سیم میوزک استعمال کر رہا ہے اس کا چینل ڈی مونیٹائز ہوتا ہے یا مونیٹائز ہوتا نہیں ہے اس کے چینل کے اوپر ری یوز کونٹینٹ والا مسئلہ آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ آکے کنفیوز ہوتے ہیں بات ہو رہی ہے لونگ ویڈیوز کی کہ یار وہی میوزک اس بندے نے استعمال کیا اس کا مونیٹائز ہو گیا اور وہی میوزک اس بندے نے استعمال کیا اس کا چینل مونیٹائز نہیں ہو رہا یا مونیٹائز ہو کے واپس ڈی مونیٹائز ہو گیا اس کے چینل کے اوپر ری یوز کانٹینٹ والا مسئلہ آ گیا اب یہ مسئلہ کیوں آیا وہ مسئلہ اس لیے آیا اب چیزوں کو سمجھیں دیکھیں اس بندے کے پاس مسئلہ نہیں آیا اس کے پاس مسئلہ آ گیا اس کے پاس مسئلہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ اس کی اپنی جو کریشن ہے وہ سفیشنٹ ہے اس کی اپنی کریشن کافی زیادہ ہے لیکن اس بندے نے جو میوزک استعمال کیا اس کی اپنی کریشن کم ہے اس کی اپنی کریشن سفیشنٹ نہیں ہے اور اس نے فری میوزک استعمال کر دیا پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے اور دوسری وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ چینلز یوٹیوب کے الگوریثم سے نکل جاتے ہیں مونیٹائز ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ یوٹیوب کے چنگل میں آتے ہیں وہ بھی واپس ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ویڈیوز کے اندر فری میوزک استعمال کرتے ہیں اور آپ کی اپنی کریشن سفیشنٹ ہے تو آپ کا چینل آپ کے ویڈیوز مونیٹائز ہوتی ہے لیکن آپ کی اپنی کریشن سفیشنٹ نہیں ہے کافی نہیں ہے تو آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا سیم ٹو سیم یہی چیز آپ کے شورٹس کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے شورٹس کے اوپر رویالٹی فری میوزک جو یوٹیوب آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ کی شورٹس کے اندر اپنی کریشن سفیشنٹ ہے دین آپ اس میوزک کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی اپنی کریشن سفیشنٹ نہیں ہے کافی نہیں ہے تو آپ کا شورٹس والا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا یہ بات آپ اپنے مینڈ میں رکھ لیں ورنہ تو دیکھیں شورٹس بنانا انتہائی آسان ہے کہ آپ یوٹیوب پہ آئیں کسی کی بھی لانگ ویڈیو میں سے سیمپل لے لیں دس پندرہ سیکنڈ کا ویڈیو کلپ آپ نے لے لیا اور یوٹیوب نے آپ کو فری میوزک دے دیا یہاں سے آپ نے ویڈیو کلپ لیا یہاں سے آپ نے فری میوزک لیا چپکا دیا آپس میں اور شورٹس بنا کر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا یہ تو آپ مطلب آدھی رات کو سردیوں میں کمبل کے اندر لیٹے لیٹے بھی بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کا جو کونٹینٹ ہوگا شورٹس کا پر ریلائے نہ کریں اور یہاں پر ایک اور سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ یار تنویر بھائی کیا ہم اپنی لونگ ویڈیوز والے چینل کی اوپر ہی شورٹس اپلوڈ کریں یا پھر اگر ہم نے شورٹس کا چینل بنایا ہے تو کیا اس کے اوپر اب ہم لونگ ویڈیوز اپلوڈ کریں دیکھیں اس وقت یوٹیوب کی جو کنڈیشن چل رہی ہے ساری چیزیں سارے میٹرک سارے انیلیٹک سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شورٹس کا چینل الگ بنائیں لونگ ویڈیوز کا چینل الگ بنائیں اب اس کے پیچھے وجہ کہہ دیں کہ یوٹیوب کی پولیسی آپ کو منع نہیں کرتی ہے یوٹیوب تو کہتا ہے کہ بھائی دونوں ہی چیزیں ایک ہی چینل کے اوپر آپ اپلوڈ کریں لونگ ویڈیوز بھی اور شورٹس بھی لیکن میرا ذاتی طور پر مشورہ ہے کہ شورٹس کا چینل الگ بنائیں لونگ ویڈیوز کا چینل الگ بنائیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو صرف شورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں جب وہ شورٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے ملینز میں ویوز آتے ہیں لیکن اسی چینل کے اوپر جب وہ لونگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے ویوز نتھنگ کچھ بھی نہیں ہوتے شورٹس کے اوپر جی ایک ایک ملین ویوز آرہے ہیں لیکن لونگ ویڈیوز کے اوپر ہزار ویوز بھی نہیں آرہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یوٹیوبرز جن کے لونگ ویڈیوز والے چینل ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ لونگ ویڈیوز والے چینل کے اوپر شورٹس اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تو شورٹس اپلوڈ کرنے کے بعد ان کی لونگ ویڈیوز کے اوپر ویوز انتہائی کم ہوگئے ہیں اب ان کی لونگ ویڈیوز کے اوپر ویوز بہت زیادہ کم آتے ہیں تو اس طرح کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں تو بھئیہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شورٹس کا چینل الگ بنا لیں لونگ کا چینل الگ بنا لیں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا لونگ ویڈیوز والا چینل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے مونیٹائز ہے اچھے ویوز آ رہے ہیں پیسے کم آ رہے ہیں تو اس کے اوپر شورٹس اپلوڈ کرنے کا رزق نہ لیں کیونکہ شورٹس کے اندر آپ کوئی وائلیشن کر دیں گے اور وہ وائلیشن آپ کے چینل کو لے ڈوبے گی کیونکہ جب آپ شورٹس اپلوڈ کرتے ہیں شورٹس کی اوپر بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی تمام تر پولیسیز لاغو ہوتی ہیں اس بات کو مائنڈ میں رکھیں تو اس لئے بھائی شورٹس کا چینل الگ بنا لیں لونگ کا چینل الگ بنا لیں میوزک کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی اپنی کریشن سفیشنٹ ہوگی تو آپ ریالیٹی فری میوزک استعمال کر سکتے ہیں جو یوٹیوب آپ کو خود پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ شورٹس بنا رہے ہیں یوٹیوب سے باہر جا کر تو یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ ریالیٹی فری میوزک کہیں اور سے لیتے ہیں اور وہ حقیقت میں ریالیٹی فری میوزک نہیں ہے تو اس پر بھی کلیم بھی آ سکتا ہے سٹرائک بھی آ سکتی ہے ساری چیزیں یار میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیئے اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا دو مشورے دینا چاہوں گا نمبر ون شورٹس کا چینل الگ بنائیں لونگ کا چینل الگ بنائیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ شورٹس پر کاپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کونٹینٹ بنائیں دوسروں کے کونٹینٹ کے اوپر ریلائن نہ کریں باتیں سمجھ میں آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءال نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ